ایسا ہے کہ ہم کے آخری حج کے سلوے کا ایک حصہ میرا فکرم نے اندر سنید ہے کہ ابھی ابھی بکرہ رضی اللہ عنہ سے ہم آتے ہیں یہ خطبنن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے قربانی کے دن یعنی جید العزہ کے دن خطاب رہا ہے آلہ آپ نے فرمایا اتترون اعجی یومیں آزا کہ تمہیں بتائے کہ آج کا دن کونسا ہے اللہ اللہ اور رسول اللہ ہم نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جاتے ہیں اور ٹھکت سراب فاموش ہو گئے اتتہ تنن نا ان نبو سی سمی ہے بغیر اس میں نہاں تک کہ ہم یہ سوچنے لگے کہ چائے رات اس کا نام ہل اس کے لاغا کوئی اور نام ہلیں آلہ علیہ وسلم کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہے سلنا بھلا ہم نے کہا کہ ہاں مارا ایج شہر انہاں تھا کہ آپ نے پوچھا کہ یہ مہینہ کونسا ہے سلنا اللہ اور رسول وہ عالم ہم نے کہا کہ اللہ اس کو رسول پیتر جانتے ہیں اور ٹھکت سراب فاموش ہو گئے اتتہ تنن نا انہو سی سمی ہے بغیر اس میں نہاں تک کہ ہم نے پھر یہ سوچا کہ آپ اس مجھے کا نام بھی اس کے نام کے لاغا بھی اور ہلیں سلنا بھلا ہم نے کہا کہ ہاں آلہ علیہ وسلم اور آپ نے پوچھا کہ یہ شہر کونسا ہے سلنا اللہ اور رسول وہ عالم ہم نے کہا کہ اللہ اس کے رسول پیتر جانتے ہیں پتہ تکت آفر خاموش ہو گئے اتتہ تنن نا انہو سی سمی ہے بغیر اس میں ہی نہاں تک کہ ہم نے پھر یہ گمان کیا کہ آپ اس کے علاوہ بھی اور نام رکھنے والے ہیں آلہ علیہ وسلم بالبردد الحرام کہ یہ بردہ یہ حرام نہیں ہے سلنا بھلا ہم نے کہا کہ ہاں آلہ فینہ دیواراکم و امبالکم آلیکم حرام و حرمت ایوم اکن خاضا تی شہر اکن خاضا تی بلد اکن خاضا اللہ یوم ہے تلق و نرب وکم کرمایان تو بے شک تمہارے خون تمہارے مال کے دوسرے کو فر حرام ہیں جس طرح کہ آج کے دن کی حرمت ہے تمہارے اس ملنے میں یہ جیدیں حرام ہیں اور تمہارے اس شہر میں حرام ہیں تو اس دن تک کہ جس دن تم اپنے رب سے ملاقات کرتے ہیں سنو کہ میں نے پہنچا دی بات ہر نام لوگوں نے کہا کہ ہاں قال اللہ مشہد آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قوار کر جبر جو کہ چاہے کہ لو آئے جو یہاں پر موجود ہیں تو تو بتا دے اس تک پہنچا دے یہاں موجود نہیں ہیں اور اب کا مطلب ان اوان انسان میں وہ تفتہ ہے کہ سننے والا اس کی زیادہ حفاظت کرے اس تک پہنچایا جائے وہ زیادہ حفاظت کرے اس کے مقابلے میں بجوئی نہ سن رائے بلا کرتے ہوں بات ہی کس پارا تو دیکھو میرے بات کافر مت ہو جانا یا تربو بات ہوں بتا بات ان میں سے بات دوسروں کو پتر کرنے لگیں ان کی گردن سباننے لگیں یہ تاکہ آپ سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک زندگی میں ایک زندگی میں نبی کرتے ہیں اور یہی حجت الودہ کے نام سے حجت الودہ کے نام سے موقع ہے اس لیے کہ یہ اس حجت کے پاس چار ہونے میں آپ کا اللہ تعالیٰ کی طرف دوسرہ اس حجت کے موقع پر آپ کے صحابہ اکرام صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے ساتھ اور بھی عرب کے گوشے گوشے سے گولو کہ جو نئے مسلمان ہوئے تھے وہ آپ کی ساتھ ساتھ کرنے کے لئے آگے تھے اور کیونکہ یہ آپ کا اکرام کے دور کا پہلا آج تھا اس حجت کے طریقے اس حجت کے منازق اس حجت کی فابندیاں اس حجت کے عطاب یہ سیکھنے کا لوگوں کے لئے موقع اور اس موقع پہ اسم کے عرب پہ تقریباً سارے وہ مسلمان جمع تھے جس کے اندازے تو بڑے مختلف تھے کیونکہ یہ بہرحال معروف بات ہے کہ جو لوگ بھی مسلمان تھے جسی بڑی زیادہ اس حج میں آپ نے کرتے ہیں اس حج میں آپ نے مختلف مواقع پر اس حج میں مختلف مواقع پر جس کے مختلف مختلف رابیوں نے مختلف جگہ آپ پیان کیا یہ خطبہ میں یقیناً مردانِ عربات سے دیا ہوا یہ مردانِ عربات سے خطبہ کیا ہے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطبہ ارشاد فرمانا ہے تو اللہ کی طرف جودیت اور بندتی کی طاوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی طرف طاوت آخرت میں اللہ سے ملاقات اور جواب جہی کی طاوت اور ٹائلیت کی طاری کی طرف اس طرف میں بہت سارے آقام ناظر گزتے ہیں تقریباً وہ سارے آقام جو صلی اللہ علیہ وسلم میں آنا تھے وہ محمد حضر گزتے ہیں کیا ہے کہ جیسا میں نے ارس کیا کہ آپ کی وفات سے کوئی تارس ان قبل کا واہر کے جو اپنے لکھر گئے تقریباً فائل تین شامل میں اس موقع پر آپ نے جو ہدایاں سے حضر گئے جیسا میں نے ارس کیا کہ اُمت کے لیے اُس کی زندگی کے لیے اُس کی بقا کے لیے اُس کی بجود کے لیے اُس کی بڑی قیمتی ورہم ہدایاں تھے تو ہرافات وفا اسے راگیوں نے بیان کیا تو یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہل بات یہ کہیں کہ آج کی دن جاہلیت کی سارے چیزیں مرے قدموں پہنے ہیں اُس کی فاؤں سے چلنا تو اب جو جاہلیت ہوئے ختم ہوئی ہے اسلام جو ہے اُس کی بڑی ادایت بھی ہوئی ہے کہ کسی عربی کو کسی عجمی پڑھیں اور کسی عجمی کو کسی عربی پڑھیں اور کسی کالے کو کسی گورے پڑھیں اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی پرطری ہوگی کسی عربی پڑھیں کسی عربی پڑھیں کسی عربی پڑھیں اور کسی عربی پڑھیں اُس کی بڑھیں اُس کی بڑھیں اُس کی بڑھیں اُس کی بڑھیں پھر اس پیغام کو ایک سے دوسرے طرح منتقل کرنے کی اجازت فرمائیں کتنے لوگ یہاں پر سن رہے ہیں تو اس پیغام کو ان لوگ کم قائد یہاں پر محلوب نہیں اور پھر آخر میں آپ نے دو بارہ خون ریزی سے یوں کہہ کر روکا کہ کفار کی طرح مت ہو جانا آخر مت جانا مرے بعد جمعہ میں دنیا کرتا بھلا سر جہو بازی کفار ایسانو تو تم لوگ کے سر کافر بن جاؤ اور ایک دوسرے کے خون بہانے لگو ایک دوسرے کی زندگر پڑھنے رجی سے جو بیان ہے وہ کچھ پہلو اپنے اندر رکھتا ہے تو قابل یہ سمجھوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پوائلات فرمائے اُسر کی جواب سعوائے کرام کو معلوم ہے آج کا دن کونسا دن ہے یہ مہینہ کونسا مہینہ ہے یہ شہر کونسا یہ شہر کونسا شہر ہے لیکن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہیں کیا یہ تو آپ اللہ اور اس کے رسول کرتا جانتے ہیں کی وجہ ظاہر ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا سوچا ہوگا کہ یہ تو آپ ہی جانتے ہیں کہ آج کا دن کونسا دن ہے یہ مہینہ کونسا مہینہ ہے یہ مقام کونسا مقام ہے تو اگر آپ پوچھ رہے ہیں تو یقیناً کوئی ایسی مطلحہ ساکتے ایسی مطلحہ ساکتے ہیں تو آپ ہی جانتے ہیں تو مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ دن اس دن کا نام یا اس مہینے کا نام یا اس مقام کا نام بھی آپ ہی زیادہ بہتر جانتے تھے بلکہ یہ تھا کہ جس مطلحہ ساکتے ہیں یہ تو اللہ اس کے رسول مطلحہ ساکتے ہیں اس نے اگر کیا جب بہت معروف سوال کیا جا رہا ہے سب کو معلوم ہے تو شاہر جانتا ہے کہ اسلام نے مطلحہ ساکتے ہیں اس نے اسلام کے اوپر سوڑ جیا کہ یہ اپنی مطلحہ سوال کیا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ ہر سوال کو اس نے مطلحہ ساکتے ہیں اور اس کی دیر خام ہوتا رہے کہ سننے والوں نے یہ سوچا کہ شاید مطلحہ ساکتے ہیں کہ آپ اس دن کا یا اس مقام کا اس دنے کا نام بدل لے والے گے یہ دن جو کہ یوم نہر قربانی کا دن ہے اس کے بدلے آپ اس کا شاید اور نام رکھ دیں گے اور یہ مہینہ جو ذل حجیہ کا مہینہ ہے حج کا مہینہ ہے شاید آپ اس کا نام کچھ اور رکھیں گے اور یہ مکہ کا شہر جو کہ بلدل حرام سے کہ یہ دن بھی ایسا ہے جس میں کے لوگوں کی چاند اور مال حرام ہیں یہ مہینہ بھی پورا ایسا ہے جس میں پون بہانہ حرام ہیں اور یہ شہر تو ہی گارو لمن جہاں پر کسی کا بھی چاند رہنا اور کسی کو نسکان سمچانا کی بلدل منہ اور خرام تو یہ ایسے دن اور ایسے مجھنے میں اور ایسے مقام کے جن چینوں سے آپ نے تشویر دیلی اور اہل عرب اور آپ مخاطبین جن کی روایات میں یہ چیز پڑی ہوئی تھی جنہی بھکون بہا نہیں کہ مکہ میں سن نہیں مائیں گے کسی مہینے بھی بھکون جہدی کرنے لیکن چار مہینے جن میں سے ایک سکت کا مجھنہ تھا اس میں سن جہدی نہیں کریں گے تو کاس ہو کہ یہ دن جس دن کے جانور قربان ہوتے ہیں اور حج کے یہ تین چار ایام اس میں تو کسی کے بھی سن لینے پر سواد کرتے ہیں مچھے بھی اگر آدمی ماردے تو اس کے لئے بھی اس کو محق دینا اس میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی حسد تو یہ آدم تھا کہ صاحبی بیان کرتے ہیں کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ پر سواس ہیں تو آپ کو چاہتے ہیں آپ لوگوں کی دھیل لگے اور سب لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے یہ کوتا ہی ہو گئی ہم سے یہ کوتا ہی ہو گئی ہم نے یہ رکن بات میں کر لیا یہ پہلے کیا حج میں آپ لوگوں نے حج کیا ہے وہ جانتے ہیں جو انڈین کیا ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے اور ایک کڑی پاہنیاں ان کا یاد ہیں اورنے کے بارے میں سہنے کے بارے میں سرڈھنے کے بارے میں اور بہت سارے چیزوں کے بارے میں اور ترتیب ہی بڑی ضروری ہے عامال کے اندر کان کے اندر پہلے پس ہرسنے کے آدمی اس کے بعد قربانی کرے اس کے بعد جا کے تواب کرے اور اس کے بعد ذربات ساتھ پارے ارسل اس میں لوگ جلدی میں دھبرہ آٹھ میں موقع نہ ملنے کی وجہ تدیلی ہو جاتی ہے ترتیب کے اندر کچھ ہمیں سلام دینا پڑتا ہے کہ انجامل زبا کرنا پڑتا ہے کہ انجامل زبا کرنا پڑتا ہے کہ انجامل زبانی دینا پڑتا ہے اس میں صاحبی بیان کرتے ہیں کہ لوگ آتے تھے حضور کے پاس اور اپنے مسائل پیش کرتے تھے ہم سے یہ غلطی ہو گئی یہ گوزائی ہو گئی یہ صلاح پردی ہو گئی صلاح فرمت اللہ بات کوئی قربانی نہیں ہے پس اقوام آتے ہیں یہ آپ کی تعلیم کا انداز یہ تھا کہ مسائل تو سب آجتے ہیں انہاں آپ مہوں کو اتمنان دلا رہے تھے کہ پہلا حج ہے غلطیاں بتائیں گے انجامل زبانی دینا پڑتا ہے لیکن جو آپ نے خطبہ دیا اس کے اندر آپ نے انسان انسان اور مات ان دونوں کی خرمت کو بہت شخص دلکھا کرتے ہیں جس طرح دن کسی جانت کو سائل کرنے کا حیال بھی ان میں جانتے ہیں جس طرح اس مہینے میں کہیں بھی کون جاری کرنے کا تم نہیں سوچ سکتے اور جس طرح مکہ کے شہر میں ہر جان نقود زیدہ علم ہے جس طرح ہم نے اللہ تعالی نے تمہارے اوپر ایک جوچے کے جانوں کو کون کو کون کو کون کو حرام کرتے ہیں اور فرمت ہے یوں میں کنخازہ کی شہر کنخازہ کی بلت کنخازہ تمہارے اس دن میں اس مہینے میں اس شہر میں جو فرمت جان کی ہے اسی طرح اس نے قیامت کے لئے ہر دن ہر مقام ہر جگہ جس طرح جس طرح یہ مسلمان کی جان کی طرح جو ہے یہ دین کی سب سے پہلی انسان اور انسان کے درمیان تعلقات میں سب سے پہلی بنیادی تعلیم انسان کے دوسرے انسان پر جسے بھی حقوق آتے ہیں انہیں سب سے اہم حقی ہے کہ انسان قائد اور سب سے بڑی جو حق اصلاح پردی ہے وہ یہ کہ آدمی اس کو جان دے یہ ہے کہ انسان کی جو کچھ آدمائش ہے جو اس کا انتہان ہے اللہ کی بندگی کا جو موقع ہے وہ تو زندگی کی اس نے زندگی چھین لی اس نے انسان کو دراصل اس محلق کو ستم کر دیا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے بندگی کے لئے حقوق اور زندگی کی ساری نعمتیں اور سارے حقوق جو ہیں وہ زندگی کے جان کے ساتھ حقوق جان نکل جائے سارے حقوق سارے تعلقات بیمانی ہو کر رہ جاتے ہیں اسی لئے جن کی بنیادی تعلیمات میں اللہ کی بندگی کے بات اور اس سے شک نہ کرنے کی اضایت کے بات جس جس کی اضایت دیگئی ہوئی جو جان کے اللہ نے حرام کر دی ہے اللہ یہ جس پر حق حاب کر جائے جس دوسرے کو مارے جس مارا جا کرتا ہے پتاز ان فلہ زمین میں پتاز مچائے انسانوں کی مو بھر بھر مارا جا کرتا ہے کیا یہ آدمی شادی شدہ ہو جنا کریں مارا جا کرتا ہے حدید میں تین بات ہیں انس جگہ انس انس کو قتل کرنے میں بھی اقساب نے لازمی نہیں کیا مغرب میں قتل کی سزا کے بازے میں اقساب سفریت کا معاملہ رہا ہے ایک بور ایسا آئے کہ اگر کوئی آدمی قتل کر دے ریاست مدعی بن جاتی ریاست مدعی ہوتی ہے قتل کی سزا قتل ہی تھی اس سزا ختم کر دیا گیا اور اپھر اس پر نظر سانی ہو رہی ہے سزا ہو رہا ہے اور پھر باز جاتی سزا دوبارہ ختم دی کر اسلام نے پہلے دن سے اس نے کیا دی ریاست نہیں ہے کوئی آدمی اگر دوسرے کو مار بیٹھے اس کی بھی جانی لی جائے اگر جو رسا آئے راضی ہو جائیں یہ دیکھ اس کی جان رہے ہو گئی ریاست مجدی نہیں تھی فتر کی سزا لازم پس نہیں تھی یہ قابل مطالعہ چیز پر آگئی یہ بھی انسانی جان دی اور اس کی خلاف وردی کو تنجیل ترین جن پر آگیا گئی اب آپ دیکھیں پوری آیت کو اور آپ دیکھیں تو ایک نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد کیسا تھی ناراضی کا اضحار کر دی جو کسی مسلمان کو ٹرانکوز سے قتل کر دی آلکن پی آنے چاوٹ میں رائے تو غضب اللہ علیہ اللہ تعالیٰ اسے بے انتہا ناراض دن فلعانہو اس پر اسے لعنت فرمائے فہاتا لہو عزاب اللہ حکیمہ اس کے لئے بہت بڑا عزام سنگیلات چاہ ان آماد بہت سارے اللہ تعالیٰ جمع کر دی وہ آمال کا ترجہ انہیک آمال کا ترجہ بہت سارے اور دہاں ایک ہی آیت میں کئی سزاؤں کو جمع کر دے ایک سزا سلسلس نے بک نہیں کیا کہ جہانم میں جائے کہ جہانم کو کچھ ہی بہت بڑی سزا ہے کہ جہانم میں بھی جائے گا فالدن پی آ اس میں ہمیشہ رہے گا غضب اللہ علیہ اللہ کا غضب اور ناراضی بھی اس کا ہے اللہ نہ ہو اس کی لعنت بھی ہے فہاتا لہو عزاب نظیمہ اس کے لئے بات سمایا اور بڑا عزاب اس کے لئے ہمیشہ تھا کہ ایک مومن کو جان بوجھ کر مانے اگر آدمی سے علاقی سے ہو جائے اس کے لئے تو دیت سے حرصہ اور کوئی حل ہو سکتا ہے لیکن اس میں تو یہ آدمی کی خدا ہے کہ جو قرآن مجید نے بیان کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی جسی آیت کی روشتی وہ عرص کے جہاں پر خوندیزی عام کی جسلاً بعد نسل انتقام کے سلسلے چلتے رہتے تھے قبیلوں کے اندر نسل اور رنگ اور مفاخرت کی بنیاد سے کہ ہمارا قبیلہ اس سے اچھا ہے اس قبیلے والے نے اسے جو مار دیا اس پر بھی ایک سے انتقام بر انتقام کو چلتے تھا کہ اس سدھے کا پہلا ٹکڑا تھا وہ بھی بڑا ہنگ تھا اس سونریزی کی جو اصل وجہ ہے وہ تو نسل اور رنگ ہے کہ جو آدمی کو اپنی بڑتری کا احساس ہے اپنی بیاسری کا احساس ہے کہ کسی عربی کو کسی عجمی کر کسی عجمی کو کسی عربی کر کوئی خودیرت نہیں ہے کوئی کالا کسی گورے سے بیتر نہیں ہے کوئی گورا کسی کالے سے بیتر نہیں ہے تم تب آدم پہ بیٹے ہو اور آدم جو ہیں کی کوئی اپنی نسل اور رنگ کے اندر پڑھر ہی نہیں جتا حقیقت کی ایک دنیا میں تو ہمیشہ نسل اور رنگ کے لئے لڑائیں ہوں لیکن پشلے دو سر سال میں رنگ اور نسل کے پیچھے جتنا انسان رنگ سنگا ہے کی کوئی مثال انسانی تاریت بنے گی انتائر کلوپیڈیا بیٹانیوں کا مقالہ نگاہ کہتا ہے نسل پرستی کو انوان سے کہ انسان نے جتنا دکھ اس نئے مذہب سے اٹھایا ہے تو آج نکاہتا ہے کہ ان جتی تازہ خدا ہیں ان سب سے بڑا تو بطن ہے یہ بطن اور نسل اور رنگ کا جو بط آیا ہے اس نے اس کا کہنا یہ ہے کہ خود بھی غیر مسلم ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جتنا انسان نے جتی خوندیری جتی تکلیف جتنے لوگ بے گھر ہوئے ہیں ان پر ان کی عورتوں کی عثمتیں لوٹی گئی ہیں مسائل کو سامنا کرنا پڑا ہے قومیت نسل اور رنگ وہ زبان کی بنیاز پر ان بطوں نے جتنا انسان کو تکلیف میں ڈالا ہے یہ جیسے نہیں ڈالا پورے ہزاروں سال کی انسان کی تاریخ میں مذہب بھی بن نام راج مذہب کے نام پر حساب ہوتے ہیں خدا بھی بن نام راج خدا چلیے لوگ رٹتے ہیں اور حساب کرتے ہیں لیکن یہ کہ اس خدا چلیے ان خداوں کے لئے لوگوں نے تجلافوں کو انسانوں کو مارا ہے بے گناہوں کو مارا ہے بچوں کو مارا ہے بچوں کے وہ اٹھا کر نیزوں پر قتل کیا ہے اسپطال میں یہ مریضوں کے کون لگا کے ان کو کون نکال کر وہاں پر مارا ہے جاپوں نے یہ گرہمی یہ شقاوت کی سندلی جو ہے نسل اور سند کے بیٹوں کی خاطر اس لیے حضور نے پہلے آپ کو خدد حج سلید کے بعد یہ آیا جس میں کی جان اور مال کی حرمت پر اس نے مسلمان کی حرمت جان کی حرمت کی اور آج اس کے اندر یہ ایک آدمی اگر دشمن بھی مقابلے کر لے اور وہ زبان سے کلمہ پہلے کی جان نقود ہو جاتا ایک قابی سے مقدار بن اسواد حضور کی حضور نے حاضر ہوئے اور آپ سے پوچھا کہ میں ایک لڑائی لڑاؤں گا اور ایک میرے مخالف ہو تو اس نے میرا ہاتھ کٹ دیا اس کے بعد میں نے اس کو اپنے قابون کر لیا اس نے کہا لا الہ از اللہ تو میں اب اس کے ساتھ کیا کروں آپ نے کہا کہ اللہ دفت تمہارا مقام تو وہی ہوگا اس کا ایمان لانے سے پہلے تھا دوسرا مقام تو ہوگا تمہارا مانی ہمارے مقام بدلے تھا سامان جید رضا اللہ انہوں کہتے ہیں کہ وہ زندگ اوپر گئے کڑھائی ہو رہی تھی کڑھائی ہوتے ہوتے ایک ساتھ ان کی تلوار کے نیچے آ گیا تلوار اس کے سر پر پھلن ہوگئی اصلاف اللہ علیہ اللہ ایک الانسان یہ سوچے گا کہ یہ آدمی تو اپنی جان بچانے کے لیے کلمت ہوگا انہوں نے اٹھا کر انہوں کو کلوار سے کلمت ہوگا جب یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہوں گی تو آپ نے اس پر نعراضی کرتا کیا تو انہوں کو طلب کیا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا ہوتا ہوں کہ لیکن اس نے تو اتاب بزن اس نے آپ کو بچانے کے لیے کلمت ہوگا لیکن مواقع مسلمان ہوگا تو واقع سرائم کے لیہاتے سیاد کے لیہاتے تو آدمی یہی پیسرہ کرے گا ملدان اجنگ میں آدمی لڑھا ہے سلوار کے نیچے آگیا تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسولی تو آپ نے کہا کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا اس کا ایمان سچا ہے اور دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے اتنی بار کہا کہ تم اس کی لا الہ الا اللہ کا چاہ جواب دو ایک دفعہ کہا دو دفعہ کہا تین دفعہ کہا میں آگا تک اسامہ بن جیز رضی اللہ آمدہ کرتا ہے کہ میں نے یاد ہوگی کاش میں آج تک مسلمان نہ ہوا ہوگا یہ تو جہاں معلوم ہوتا ہے اس صاحب کے آدمی بھوٹا بھی دے رہا ہے اس کی اپنی جان بچا رہا ہے ماں پر بھی لا الہ الا اللہ کی حرمت ایسی ہے جس کے بعد اس کا حکوم تو سطرہ جو ہے نہیں جنایا جا پھر اس کے بعد آپ نے یہ فرمایا کہ کیا میں نے یہ بات پہنچا دی پھر ایک طرف تو آپ نے سوال کر کے تو ساموش رہ کے کہ یہ مہینہ کون سا مہینہ ہے اور یہ دن کون سا دن ہے یہ شہر کون سا دن ہے اور یہ آخری حج ہے سارے مسلمان جمع ہیں تو آپ نے فرمایا کہ ہل بل لکھو میں نے یہ بات اچھی طرح پہنچا دی لوگوں نے کہا آپ نے کہا اللہ ہوں مشہد اللہ اس پر گوا ہے ہم مسلمان اس بات سے باقی ہیں تو یہ بات پہنچ چکی ہے دوسرے مسلمان کا ناجائز کون کا فترہ بہانہ اس کی جان لینا یہ سب سے بڑا گناہ ہے اور یہ بالکل حرام ہے سر چیز سے بڑھنا آپ نے مجید ساتھی فرمائی کہ جو لوگ یہاں پر موجود ہیں تو اس بات کو ان تک بھی پہنچانے کے جو آجیاں موجود ہیں اور اسی لیے بھی روایت قائم ہوئی لوگوں نے ایک سے نیسے کو پہنچایا اور آج کا کی روایت ان تک پہنچی ہے کہ شاید جو لوگ کے بات جس سے تم بات کو پہنچاؤں سے جو مبلغ ہے وہ یہاں سننے والوں سے زیادہ اس کی حفاظت کرے اس پر عمل کرے کی پابندی کرے اس لیے جو جس کو بات پہنچائی گئی جس نے یہاں سنی ہے جس نے دوسروں تک پہنچائی پھر آخر جملہ تو آپ کا ایسا ہے کہ جس سے زیادہ جل کو لڑھانے والا کوئی جملہ نہیں ہوتا اللہ سر جہو باڈی گفارا یدر بھو باڈ لیکو میرے بات کافر مت ہو جانا تمہیں دوسرے کی گردر ماننے لگ دوسرے کا خون ماننے لگ یہ تو خفو کی بات آپ نے خفو کی بات کر دی کہ میری آنکھیں سرنے کے بعد تم یہ روش مت اکتیار کرنا کہ یہ تو کفر ہے کہ آدمی دوسرے ماننے لگ تو یہ ساری حدیث جس بنان مجید کی آیات اس بات کو واضح اور صاف کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت تشکیل دیتی جس نے اس بنیاد پر کہ کوئی آدمی کالا ہے یا کورا ہے عربی ہے یا جمی ہے مہاجر ہے یا سنبی ہے کتھان ہے یا پنجابی ہے بنگالی ہے یا مغربی پاکستان کا ہے یا بہاری ہے اس بنیاد پر سکیل کی جان دینا سب سے بڑا بنا اس کے لئے اللہ تعالی نے ہمیشہ جان نم میں رہنے کی اور اپنے غضب کی اور اپنی لانت کی اور اپنے عزیم عذاب کی جو برید سنائی ہے آدمی کو سنائیے مسلمان کو دوسرے مسلمان کو جان بیوز کے مان اور انسانی یعنی مسلمان کی بات نہیں ہے انسانی جان کی حرمت قرآن مجید نے سرح قائم کی ہے کہ آدم کے دونوں بیتوں میں قابیر اور قابیر کے واقعے کا ذکر فرمایا کہ قابیر نے جب قابیر کو مار دیا تو اللہ تعالی نے فرمایا اجلِ ذالب ہم نے بلکتبنا علا بنی اسرائیل ہم نے بنی اسرائیل پر اس بات کو لکھ دیا میں ایک انسان کو بھی بغیر حق کے بغیر سساعت کے اور قتل کیا میں سارے انسانوں قتل کرتے ہیں سارے انسانیت کو ایک انسان کو زندگی بخشی زندہ رکھا سارے انسانوں سے زندہ رکھا سارے انسانوں سے یہ حدیثہ آپ کے سامنے ہے اور آپ سب ملک کے حالات سے روز آپ آفار اکھا تین چالیز سچا 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 سچی آدمی ہیں ان کو بغیروں کی طرح انہیں کے مسلمان بھائی سے پاکتے ہیں اس میں نہ عورت کی تفریح ہے نہ مرد کی تفریح ہے نہ بچے کی تفریح ہے کوئی تفریح نہیں ہے اور صرف جان نہیں لے رہے اور کہ درندگی کے وہ مظاہرے کر رہے ہیں کہ آدمی سوچ نہیں تھے کہ انسان آخر اتنا سنگل پہ سے یہ واقعات تو پہلے بھی ہو چکے تھے کہ لوہے کی ڈرل لگا کر اور سینوں کے اوپر چھیزا گیا اس ڈرل سے آپ دیوار کو چھیزتے ہیں اس ڈرل سے انسانوں کی چھزتے ہیں لیکن آپ کو آزا بھی کٹ دیئے سیر جال کر چھڑک دیا اور جلا دیا اور یہ واقعات کی جونس سمسل سمسلس میں بھی شاید نہیں گئے وانسلس سمسلس میں لوگوں نے مات دیا ماسوم بچوں کو نیزوں پر اٹھا لیا عورتوں کی اصمت دری کی لیکن اتنی گرندگی اور وہیمیان ستم زائرہ مسلمان مسلمان کو سعبی کر رہا ہے اس کی خبریں آسا راتی سے ایجراباد سے مسب даль these اور یہ تو حقل میں کیونکہ سارے واقعات جمع ہو گئے ہیں کہ یہ محسوس ہوتے ہیں انہاں آپ خبریں پڑھیں بلکہ ہر حصے سے روز اگ بار میں کوئی نہ کوئی خبر اس بات کی طوری ہوتی ہے کہیں ذہات میں کہیں گاؤں میں کہیں بچلنی کے شبہ میں کہیں جائدات کے ذہبڑے میں کہیں اپنی آن کے خاصر کہیں کوئی بات نہ گوار ہو گئی لا تقلق انسانی حقوق دیا جاتا ہے آدمی غصے میں آتا ہے تقلق دیا یہ جو حالات ہیں یہ دراصل ہمارے لئے قابل ترجع اور قابل تور یہ کرتو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت جو آپ نے آخری حج میں اپنی وفات سے تین چار مہینے پہلے اپنی امت کو اس طرح کی تھی کہ دیکھو یہ بات اپنے سینے سے لگا کے رکھنا دلوں کے اندر محسوس رکھنا جو نہیں سنرا اس تک پہنچا جو نفتن بعد نفتن یہ بات منتقل ہونا چاہیے مسلمان کی جان اور مال کہ جسے کیسا سرام ہے کوئی اس کو سونی کسی کو سچمنا نہیں چاہیے اس کے خلاف فرضی ہو رہی ہے اللہ کی وہ سفت وعید ہمیشہ کیلئے جہانم ملائے اس کا غضب اور اس کی لعنت اور عذاب عظیم وہ ان کے لئے ملائے اور پھر ملکی یہ تبائی لگ رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے سوال یہ فضا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کون اس لئے ہو رہا ہے ایسا کیوں ہو گیا ہے کہ بھائی بھائی کے کون پہ اس طرح پیسا ہو گیا اور اتنی شکاوت کے ساتھ وہ اس کے خون کے تیشے پڑا ہوا ہے اب یہ بات کہ بس جا رہی ہے بس کی کاروں طرف سے بھائی سل مار مار کے کس نے مقاطریاں اور اکنے بھائی ہو گئے صحیح مر گئے صحیح سے زیادہ مرے ہوں گئے یہ واقعہ کون سوچے میں تو اس سے جو میں نے جو واقعات آج سے کوئی سمجھے دیس سال اکس سال پہلے ڈھاکہ میں دیکھنے ہیں وہ بھی شاید اس سے کم درجے کے واقعات کیونے واقعات کے آپ پیش آ رہے ہیں آپ باروں میں دیکھنے میں آتے ہیں نگاہوں میں آتے ہیں ایک تو اس کی وجہ یہی ہے کہ صاف ہوتا ہے کہ یہ دراصل ہر آدمی اپنے عامال کی فصل کرتے ہیں ہر کون جو ہے کو اپنے عامال کی فصل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قانون کو بہت صاف اور واضح کر دی آئے کہ اپنے عامال کی سزا آخرت میں ملے اس کے ان کے لئے داروں نے امتحان دے اور یہاں پر اگر کسی کو مصیبت پیش آتی ہے تطلیق پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دلسلقائی کا نظام بنا رکھا ہے اس کے طرح ضروری ہوتا ہے کہ انسانوں کو نکالا جائے ان کو سزا دی جائے لیکن وہ ان کے عامال کی سزا یہاں نہیں ملے بلکہ یہ مشہور ہے کہ جب آدمی پر حد بھی جاری ہو جائے کسی زنا کے ملزم کو مار بھی دیا جائے تو وہ اس کی جبکہ توبہ نہ کرے وہ سزا کی زن سے پاک نہیں ہو آخرت کی سزا آخرت کی سزا لیکن قوموں کو ان کے عامال کی سزا جو ہے یہ دنیا میں ملے تو قومیں بیسے قوم کے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر نہیں ہوں گی فالیولکو ازل قوم الفاتح فاتحوں کے علاوہ کون ہے جو ہلا دیا جاتا ہے غالموں کے علاوہ کون ہے جسو کا عذاب کیا جاتا ہے اور کسی کو ہم نے کسی کو زلزلہ بھیجا اور کسی کو ہم نے پانی میں غف کر دیا کسی کو ہم نے زمین میں دھتا دیا کس لیے کیا ہم نے ظلم نہیں کیا وہاں ظلم نہ ہوں فلاکن قانون ہوں سالیمی تو یہ خود اپنے سے ظلم کرنے والے پیر زلزلہ تو نہیں ہے یہ جسے زمین ہل رہی ہو لیکن پورا معاشرہ ہل رہا ہے تو یہ آتش بھیجا پاہ تو نہیں پھٹ آئے جس کا علاوہ لوگوں پر گر رہا ہو نکراتوں کا اور عداوتوں کا بخ کا علاوہ جو ہے کوئی دکھرا ہوا ہے زمین تو نہیں پھٹی جس میں آدمی دھت جائے لیکن لوگ مرتے ہیں جو زمین کے اندر چک ہوتی ہے ان کو جگہ جاتی ہے فے گناہ انسان اور دن یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ عوموں کے لئے جو مقدر ہے تو ان کے عامال قدر ہیں اور ممکن ہے آسمان اس زمین سے کوئی آفت نازل نہ ہو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو اس بات پر قادر ہے مالو پر عذاب ہے جی جن توقتوں کو منتاہ سے عرض لے اوپر سے نیچے سے زیدے او یل بسکن سیام او یک عباس 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 یا تو تم کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے لڑائی ان کو جنگا کرتے ہیں دو قسم کے اس کے عذاب ہیں ایک آفات سماوی ہیں آفات عرضی ہیں خلاف آیا دریہ عبال پڑے سردلے آئے اوپر سے کچھ برکا نیچے سے کچھ نکلا ایک یہ ہے کہ وہ تم کو تفرقے اور انتشار اور کشمنی اور عذاب اور اس کے ذریعے جوسے کی تلوار اور بندوتیں انسلہ جنگوں اور سنجھے دی اس کا کچھ کٹا کرنا یہ قوم تو واحد قوم تھی کہ جو نسل اور رنگ کا انکار کرتے ہیں اور دنیا میں کون سے قومیں آپ بچائیں کہ نسل اور رنگ کا انکار کرتے ہیں دنیا جنگلی تھی سب پاکتہ زمین ہے انہی کے نام سے معروف ہے واقعا انسان ہو یا عرب ہو یا یمن ہو یا مصر ہو برسوں سے ان ملک کلے آ رہے تھے نہ ان کی نسل اپنی ہے رنگ اپنی ہے زبان اپنی ہے آپ نے تو کہا نہیں قوم نہ نسل سے بنتی ہے نہ رنگ سے بنتی ہے نہ زبان سے بنتی ہے یہ تو مذہب سے بنتی ہے دین سے آپ نے ریلویسٹیشن کارڈ دیئے میرے کارڈی یہ جوان کے بولنے والے واقعا کیدر واغٹ دو ملکوں کی شہری بن گئے ایسور کیدر جیسور کے دو ملکوں کی شہری بن گئے آپ نے دو ملکوں اس دعوے کے ساتھ بنایا نہیں کون دو ملکوں سب آسان ستر میں آپ پر یہ دعوی جھوٹا ثابت ہوا ہمارا دعوی جھوٹا تھا اور بنگالی کنجابی کا بنگالی بیہاری کا دشمن ہوا تو وہ واقعہ تیش ہے جو واقعی اللہ دا تاری ہو جاتا ہے اور ہم مہاجر اور سندھی یہ سارے واقعہ جو آپ نے یہ ساتھ دائے دیکھ اللہ کا قبل ما نفضہ ہم نیسا پہنے نعل ناہم جال نا حضور ہم نفاتیہ جو انہوں نے ہم سے اپنے عہد کو توڑا ہم نے انتظانت کی ان کے دنوں سے تو پڑھانے مزید پڑھے گا اس کو سمجھے گا اس کو دور کرے گا وہ ساکھ ہی دیکھ رہا کہ دور کردکی پر جہدی کا نتیجہ ہے وہ کوئی قوم تا سال چالیس سال سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو سہت پر اس ملکو خائم کی عذاب کرتی سے لیے آ رہی ہے یہ بات کوئی بہت پسندیدہ نہیں ہے کہ آدمی بیٹھ کر اپنے قوم کو برا بھلا کہلے عذاب کرا ہو کہہ دیکھ یہ عذاب تمہارے عمال کی بجا سے آ رہا ہے اس سے ہمارا آپ کو فرد روزہ نہیں ہو جاتا کہ کشٹی ڈوپتی ہے تو اوپر والے بھی ڈوپتے ہیں اور نیچے والے بھی یہ جو عذاب پھیلے گا مت پھیلے گا یہ مطابی بہت پہلے آ رہا ہے راج اگر دو شہروں تک ہے ایک کچھے تک ہے یہ آگے بھی پھیل پہتا ہے اس سے کوئی محکول نہیں رہے گا ہم میں سے تو ہرے کو اپنی زندگی کو نظر کالنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہا ہے اس کشٹی کو بچانے کے لیے ہم چاہیے ہم چاہیے ہم چاہیے عبادات بھی کرتے ہیں روزے بھی رکھتے ہیں نمازیں بھی پھرتے ہیں قرآن بھی پھرتے ہیں اور بہت سارے نیک عامال کرتے ہیں کیونکہ کشٹی کے جو ڈوڑ رہی ہے سہروں کے اوپر تکتہ تکتہ علب ہونے کے لیے مصطرب و بیٹین ہے اس کے اندر کے بھائی بھائی کا خون باہر آئے تو بچانے کے لیے یہ سوالے تراصل قوم کو یہ کہنا کہ تم بدماج ہو اس لیے مارے جا رہے ہو یہ تو بڑا آسان ہے میں نے بھی یہ کہہ دیا کہ ہمارے عامال کا نتیجہ ہے لیکن یہ ایک اصل بات بھی ہے کہ اس عامال تو پورے قوم کو مسترک عامال ہے ان کی تاریخ مشترک ہے ان کا جغرافیہ مشترک ہے ان کا گھر ایک ہے اور اس گھر کے اندر سب بکنے والے ہیں پھر تو ہمارے آپ کے ساتھ جو بات ہے ہم اس نے توبہ کریں اس توبار کریں اس بات توازم کریں کچھ تو ہم کریں جسے کہ یہ صورتحال بہتر ہو اور کچھ ہم اس کے لیے ساتھ میں ہیں حضرت کے مرد بہت بات چکا ہے اور بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جائے کوئی علاج کام نہیں کرے اسنی نفتہ تدعوت دلوں کے اندر ڈالی جا چکی ہے جس کا مدعوہ بڑی مشکل سے نظر آتا ہے جن اپنا معاملہ کو اللہ تعالیٰ فرصحاب کرنے چاہیے کیا ہم کوئی کلمہ احساس کرتے ہیں کوئی اچھی بات کرتے ہیں اس معاملے میں کوئی قضام اٹھا کرتے ہیں اس سے کہ یہ صورتحال کچھ ہر سے بھی کچھ درجے کے اندر بھی میں ہماری طرف سے اللہ کے سامنے کوئی معذرت تو ہونا تمہیں ہم نے تو یہ کیا تھا کہ بات بھی عطا ہو گیا یہ حضور کا جو آخری خدبہ میں نے آپ کو سامنے پیش کیا جس میں کہ آپ نے کہا کہ پھلا کر جہو با جی خفار دیکھو مرے بعد کافر مت ہو جانا کہ ایک آدمی مستیارنے کی گردن واننے لگے اس کا پھوم باننے لگے اس کو پتر کرنے لگے یہ ہماری تصویر ہے ہمارے آپ کے سامنے ہے کسی کو الزام دینے سے کام نہیں بنتا اپنے گرے بال میں دھنپنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو سب کو اس معاملے کی سنگینی کو محسوس کرنے کی تحفیق پتا فرمائے جو خرض بھی ہم سے بن سکے ہم سے پتر کرنے کی آخر دعوانہ اللہ تعالیٰ ہم سے پتر کرنے کی کفار آتا ہے آپ نے کمھایا یا انہوں نے انہوں نے مقابل اے لانکے اے بیٹے میں تمہیں چند باتیں چکھاتا ہوں میں پتلا چاپت کا اللہ کی حفاظت کرو وہ تمہاری حفاظت کرے اے فضل اللہ حجد و صدار اللہ کی حفاظت کرو تم اس کو اپنے سامنے پاؤ ازار کا حرصہ فضل اللہ و ازار کا حرصہ فضل اللہ جو مامو تو اللہ کی مامو اور جو ملت فضل کرو تو اللہ کی ملت فضل کرو فضل کرو مالا فضل کرو اللہ ینفہو کا بھیجین لن ینفہو کا اللہ بھیجین فضل کرو اللہ 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 فضل کرو ینفہو لن ینفہو اللہ بھیجین فضل کرو اللہ اور اگر یہ تک سے تک دکھوں ہو جائے کہ تمہیں کوئی نکتان پہنچا رہے تو یہ نکتان نہیں پہنچا کرتے سوائے ایک چیز سے جس کو اللہ نے تمہارے اوپر لکھ دیا ہے گروفیات لکھنا مجھد پت جس کو کلم اتھاریے رہے اور کابت خوش ہو گئے یہ روایت سرمیری کے راوہ اور جسمند کسابوں میں بیانتی گئی ہے اور اس کا مضمون سپنی لڑا پرباد سا ماضح ہے پہلے بات تو اس میں یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ صلی اللہ اپنے بچوں نوجوانوں سب کی تعلیم کے لیے آپ ہمیشہ بیٹین راہ لکھے تھے اور اس قسم کے دو سارے آف جن کے زیادہ تر راوی نوجوان ہیں جنہ نے یہ بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ نے خصوصی توجہ دے کر ان کو اچھر امور کی تعلیم گی کبھی کسی کو گلے سے لگایا کبھی بیٹین بات مجھنے والے اور بڑے علم والے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ نے کی اصلاح سے دور ہمائی تھی اور ان کے بارے میں یہ تیجویری بھی کی تھی کہ یہ امت کے اندر قرآن نجیب کے اور دین کے بہت بڑے عالم خوکن سنان سنان آپ کی تعلیم کی سنان اور میں ان کے نبی صلی اللہ علیہ پیچھے تھا اس کے معنی یہ کہ سواری پر آت آت سوار سے اور پیچھے سوار سبھوڑے سے ہو مور سے ہو گئے ایک سوار آت آت پیچھے بیٹھا ہوا تھا ایک دن سوار سکھا آت کہ میں تنیشن باتیں سکھا تھا اس سوائیت کے مزاید تین حصہ ہیں ایک حصہ میں تو کہا رہا ہے کہ اللہ کی عبادت ہو دوسرے حصہ میں کہا رہا ہے جو کچھ ماننا ہے اللہ کے مان اور تیسرے حصہ میں کہا رہا ہے کہ نقاط نقاط اللہ کے بات اس کے علاوہ کچھ کے بس میں یہ نہیں ہے اگر ساری مخلوق جمع بھی ہو جائے تو تمہیں کوئی نقاط پوچھا سکھے یا بائی لیکن یہ تین بات نہیں بلکہ ان کا آقصہ جہرہ تارلوگ اور جیسے جیسے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ان کا تارلوگ پل پہ ہمارے سامنے آتا جائے پہلی بات اللہ کی افادت کرو ہم اس کو اپنے سامنے پاؤ افادت کے کیا بات ہز کلب ابھی زبان میں سب سے پہلے تو ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے کسی چیز کو ذہن کے اندر محفوظ کر لیا جائے کسی سے ہاتھ سے کلب نکلا جو توردو زبان کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے جو چیز ذہن کے اندر محفوظ ہو وہ حض ہو گئی قرآن مدید کو جب آخر اپنے حافظے کے اندر محفوظ کرتا ہے اور وہ حافظ ہو جاتا ہے اسی سے دوسرے معنی یہ بھی نکلے کسی چیز کی اوپر نگرانی کرنا اور اس کی خبرگیری کرنا اور برابر اس کے اوپر نگرانی کرنا اور اسی سے یہ عربی زمان میں بھی استعمال ہوتا ہے اور ہمارے آب استعمال ہوتا ہے یہ حفاظت کے معنوں کے اندر آتا ہے اسی کا تا خطر کرنا کسی کو بجانا اور خطرات سے بجانا اور مقلب تیروں سے محفوظ رہتا لیکن تین معنوں کے اندر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ایک ذہن میں دل میں کسی چیز کا محفوظ ہونا حاصل کے اندر دوسرائی کی چیز کے اوپر نگا رکھنا اسی نگلانی کرنا اور خبرگیری کرنا اور تیسرے یہ اس کے بعد جو کچھ بھی انسان کو حاصل ہو اس نگردار سے خبرگری مقلد جگہ قرآن مجید کے اندر حق ہوا ہے مثلا حمایات نمازوں کی حفاظت کا ہو نماز میں نگا رکھو نماز ٹھیک ٹھیک عدا ہو نماز کو وقت ٹھیک عدا ہو نماز میں رکوع سجدہ ٹھیک ہو نماز میں اللہ اندر سوج رہے یہ حفاظت حفاظت حمانوں اسے بٹھائے گا یعفظ اللہ یہاں پر ان خطرات سے بسمانوں کی حفاظت حائد ہوتے ہیں ان سے بٹھانے کا دیکھ جن مانوں میں اگر آپ مان کریں تغرق یہ لفظ دو تک آیا ہے لیکن اس کے نتیجے کے لحال یہ لفظ ایک مانے بھی رکھت ہے اور مختلف مانے بھی ایک بانی تو یہ ہوت ہے اور کیے رہے اللہ تعالیٰ کے تکوے کو آدمی لازم نہ دیں اس کی حفاظت کریں اللہ تعالیٰ کی حضور کی حفاظت کریں جن جن کیوں سے روکا ہے اس کی حفاظت کریں تو ان جن در نہ جا پڑے جن جن کا حکم دی آئے ان کو صحیح صحیح عدا کریں اس کی حفاظت کریں اللہ تعالیٰ کی حفاظت اس کا مثل دے جب فرما اللہ تمہاری حفاظت کرے گا جن دین میں اور دنیا میں اور مال میں اور نقص میں اور اولاد میں ہر چیز میں تمہاری حفاظت کریں دوسرے مالے اس کے یہ بھی ہیں اگر تم اللہ کو یاد رکھ ہوگے اللہ تعالی تم کو یاد رکھ رکھ یہ وہی مضبون ہے جس سے پہلے خدیس میں یاد کرتے ہیں جہذا میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اسے ساتھ ہوتا ہوں اگر مجھے دل میں یاد کرتا ہوں اگر اپنے جی میں یاد مجھے ہاتھ کے اندر خیار یاد محفوظ ہونا چاہیے حتم حافظہ انسان ساری زندگی کی دنیا ہے اگر آپ بہت کریں تو جس سارے کام دنیا کندر کرتے ہیں وہ اپنے حافظے کے بل پہ کرتے ہیں ہاتھ لیے کھاتے ہیں کہ ہمارے حافظے نے پورے سیز کو محفوظ کر لیا ہے آپ جانا چاہیے نوازہ بنانا چاہیے پروسانا چاہیے پھر موس کرنے لے جانا چاہیے آج کھاتے زمانے میں کمپیوٹر کا نام سنائے اور کمپیوٹر کی جو اصل چیز ہے اس کا حافظہ ہوتا ہے اس کی میموری ہوتی ہے اس کو اندرلی زمانے میموری کرتے ہیں ہاتھ ہاتھ ہو جائے بہت آنے نہیں کھات بہت آنے بہت ہو جاتا ہے رکبہ نہیں سکتا وہ کمپیوٹر کے اندر چاہیے نہیں معلوم ہوتا ہے تم مجھے کیا آس ہاتھ ہاتھ کے اندر چیز کا عمل اس ہی دنیا سے کھات ہے ہاتھ 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 ملانا ہے بہت سارا اس کے ذہن کے اندر آپ سے ایک اندر نصیب ہوتا ہے اگر میں جو بات کے ذکر کی حدیث اندر بھی کہی گئی اسی طرح آدمی کے جو ذہن میں جو بھی میموری آپ کا اس کے اندر اللہ کا خیار اللہ کا خیار دے وہ بڑھ جائے وہ بڑھ جائے اندر کو آپ ذکر کہیں اللہ کی حفاظت کرنا کہیں اب یہاں پر اور بات آپ آپ کو سبھ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہ اللہ کی حفاظت کرے لائر ایک اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا موطہ جی جو اس کا پیرائے بیان ہے اور وہ اس طرح بیان کرتا ہے کہ بندے کا اللہ تعالیٰ مدد کا موطہ ہے اس کی مدد کرنا ضروری ہے بھل اللہ کے دین کی مدد کرو یہاں پر بھی جب اللہ کی حفاظت کرو جس کے معنی دراصل میں ہے اللہ کی یاد کی نعمت کی شعور کی اس کے خور کی اس بات کی کہ وہی نفان افراد پوچھا تکتا ہے ان ساری چیزوں کی حفاظت کرو حضرت تم ان کی حفاظت کرو پہلا مجدہ پہلی اس پہلی اور پہلی اس پر جو اللہ نے ہم کو نبیت تنائی ہے وہ یہ اللہ تعالی تمہاری حفاظت کرے اور حفاظت پہ جیسا میں نے جل میں خیال رہے گا اور جب تم آمان حفاظت کرو گے اس کی آسان کی رہائیت رف ہوگے ان چیزوں سے رکھو گے جن سے روکا ہے چیزیں کرو گے جن کو کرنا ہے تو اس کے بعد دین کے اندر بھی دنیا کے اندر بھی تمہاری اور اس کی رحمت ہمیشہ تمہارے شامل آج جید ہو تو جا آس تم اس کو اپنے سامنے پارے شہرے ہے اللہ تعالیٰ کو آدمی دیکھ نہیں سکتا لیکن اس کی رحمت اس کی روکی تمہیں سامنے چلتے بھی نظر آئے گی جن دانمائی کر آئی اور جا کہ تم محسوس کرو یہ دو خبریاں ہیں جو اللہ تعالی کی حفاظت کریں اللہ کی حفاظت کریں اس شعور اور احساس کی حفاظت کریں کہ اللہ کی جن یہ کسی کی وقتی ہوئی نعمت ہے نفر افتان ہوئی پہنچا دکھتا ہے یہ ساری چیزیں حص کے اندر شامل ہیں اور ان کو دراصل یہ زبان پہ نہیں چاہیے اس کے لفت کے معنی ہیں اس زبان سے نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ چیزیں آپ کے اندر ذہن میں دل میں اتری ہوئی ہوں آپ کے حافظے میں آپ کے میموری میں یہ پرگرام بن کے پرگرام ہوئی ہوں یہ خود پر چیزیں جو ہیں وہ آپ کے آمار کو صحیح روک جب بھی مان ہو تو اللہ کا رکھ مان اور جب بھی تمہیں مدد کی ضرورت ہو تو وہ مدد کر سکتا ہے کوئی ضرورت ہے تو اس سے مان ہو کوئی مدد چاہیے تو وہ دے دن دن یہ در اللہ کی بندگی اور توحید کا طرح خلاف ہے وہ یہی چیز کہ آدمی اس بات کوئی طرح جان لے اور سمجھ لے دینے والا بھی ہوئی ہے کارے خوبت اور طاقت اسی کے پانے ہر کام سے اندر اسی کی خوبت اور طاقت چلتی ہے کوئی کوشش اور کوئی خوبت اس کے راگت اسی کے پاس نہ ہونا ولا خوبت اللہ بللہ علی رضیم ہمارے کوشش کے خوبت کے معنی طاقت ہیں کوئی عمل اس کے مسیح کے اور اسی خوبت بغیر نہیں ہو گتا اسی لئے معاملہ اور بندگی کرنا دعا اور عبادت یہ قرآن مجید میں اس طرح معلوم ہے دعا دونوں کے ایک ہی معنی نہیں یہ دعا کار اللہ کو بلاتے ہیں اور کہیں یا حضور سورہ فاتح نے اس بات کو وادے کر دیا گیا کہ اللہ تعالی کے ساتھ تعلق غلامی اور پرستش کا تعلق ہو اور مدد اس سے نہیں ستھ ساری امیدیں اس سے وادے پھیلانا چاہئے اور وہی سب کچھ انسان کو دے دکھائے اور آجیس میں بھی اس بات وادے کیا گیا ایک حدیث میں کہ دو ہوا لبادہ دعا ہی دراصل لبادہ سے بنجھ دی ایک اور حدیث میں فرمایا رہا ہے دو مختلف لبادہ دعا جو عبادت کی روح جو ہے عبادت کا مرض ہے وہ تو اللہ سے مرض ہے اب اگر ہم اس بات سکر لوگ کے جائے جنہ میں اچھو جنسے مجھے کچھ مل سکتا ہے کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے کوئی لذت مل سکتی ہے کوئی مزہ مل سکتا ہے وہ چاہتا ہی مجھے مل جائیں کچھ چیزیں ہیں جن کے بارے میں مجھے مختار پہنچ جائیں کوئی بیماری ہے کوئی دشمن ہے کوئی اور خطرہ میند اور اس کے لئے کوشٹ ساری زندگی پر اگور کریں انہی دو چیزوں کا مجموعہ پوری زندگی بچپن سے لے کر آنکھ کھلنے سے لے کر اور موت کا کامی انہی دو چیزوں میں رفتہ رہتا ہے انہی دو چیزوں جن دو رنگوں سے پوری زندگی کا رنگ بنتا ساری کپا ساری بانے سے بنتا ہے اس ساری دو ساری بانے ہیں جن سے پوری زندگی کا کپا جو گنا جاتا ہے کہیں خوف ہوتا ہے جس سے آدمی بچھنا چاہتا ہے مدررت ہوتی ہے نقصہ دے چیز ہوتی ہے اور کہیں پر فائدہ ہوتا ہے نقصہ ہوتا ہے جس دنیا چندر کوئی بھی نہیں ہے جس انسان کو نقصہ ہوتا ہے اس حدیث میں جو بات سہی گئی ہے وہ بات قرآن مدید میں ایک جدہ نہیں لنکہ بے شمار جدہ سہی گئی ہے وہاں پر کھوٹے معمودوں سے ذکر کھا دیا گیا ہے کہ یہ نہ کوئی بات ہماری سنتے نقصہ پہنچا کرتے ہیں نقصہ پہنچا کرتے ہیں اللہ کسی ایسے کو نہ پکار جو نہ نقصہ 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 اللہ کسی کو پکارنے کی مثال یوں بھی ہے جیسے جو آج کسی پانی کو پکار تو خود اس کے مو تر پہنچ جائے پانی ہی سکت سکت جو سکت نہیں جیسے بھی تم امید بانتے ہو جنسے بھی تم درتے اور حوپ کھاتے ہو امید بانتے ہو کہ مجھے نقصہ دیں گے درتے اور حوپ کھاتے ہو کہ مجھے نقصہ دیں گے یہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کرتے ہیں اور اگر کوئی مکھی ان سے کچھ جن کے لے جائے انہیں اتنی بھی قوبت نہیں کہ اسے مکھی کے اگر کام پاس سے واپس لے دو خط کال مخلوق مان مالا خود ہی کمزور ہے اور جسے وہ مان رہا 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 ہے کمزور کوئی سم مطلب ہو جائے درہ سر آئیت دنیا کے اندر ایک اور باقی سم مخلوق ہیں آدمی مہتاج ہے آدمی فقیر ہے آدمی کمزور ہے اس کی بیشمار دوریات ہیں ان کے لئے اگر مخلوق کی طرف نگاہ ہوتا کر دیکھے ان سے رشتہ پائن کرے اپنی فقیری کا اور مہتاج کا یہ سمجھے کہ مخلوق مجھے کچھ دے سکتی ہے یہ توحید کے منع اور اثر اللہ تعالی کے تعلق کی ساری بنیاد یہ یہ کہا رہا کہ یہ سمجھ لوگ کے نفع سارا ہوتی کے پا آپ اور کریں تو جو آدمی اس بات پر قائم ہو جائے جس کی ساج میں یہ بات آجائے جس کے دل میں یہ بات ہوتر جائے دنیا کے اندر یہ انسان جو نفع مجھے نہیں پہنچا سکتی اس چیز کو اگر آدمی اللہ کے تعلق کے پاس حض کر رہے تو اللہ تعالی اس کو ہر کی سے محبول ہوگی اس لئے محبول نفع اگر آدمی اپنی موتاجی کی نسبت مخلوق کے پاس قائم کرے بلکہ وہ اللہ تعالی کے پاس قائم کرے پھر آدمی دنیا کے اندر موسیز ہوگا یہ اس کی عزت نفع قائم ہوگی اپنی جیسی مخلوق سے کیا مل چکتا ہے اور کیا منفع پہنچا کرتی جس آدمی کو اس بات یقین ہو جائے شعور ہو جائے اس بات سمجھ لے یہ بات اس کے حاضر کے اندر میموری کے اندر یہ اور اللہ تعالیٰ کو نکتان پہنچانا چاہے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں ین سُس اللہ وَقِرْرِن وَلَا سَعْسِفَ لَهُ اللَّهُ مکنی نکتان پہنچانا چاہے تو کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں ہے زیوار اس کے اور اگر کوئی حلائی پہنچانا چاہے تو بھلا حلائی کوئی اس کے بھگر کو لوگا نہیں سکتا اگر اللہ تعالیٰ کوئی کسی چیز رحمت کو تمہارے لئے کھوڑ دے مَا يَسَّ اللَّهُ وَلَا مِنَّا مِنَا رَعْتَ وَلَا مِنْسَ اگر اس کو کوئی روح نہیں سکتا ہے تو رَعْتَ درواز اس نے کھولا ہے تو اس کو بند کرتے اور اگر وہ اس کو بند کرتے تو اس درواز کو کھولنے والا لئے قرآن مجید میں سورہ فاتحہ سے لے کھول عوض رب نا صد جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق تعلیم جی گئی ہے یہی زندگی کی بنیاد آگر 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 ساری کساری مخلوق جہاں ہو جائے اسم کو ضررہ برابر فائدہ پہنچائے اس سوائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خیصہ فرما دیا ہے اس کے علاوہ کوئی نفع نہیں اور ساری کساری مخلوق اگر اس کام کے اوپر جمع ہو جائے جنہیں جو نفع نفع اس نفع جو اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ فرما دیا ہے اس کو لگ دیا ہے وہ ہی پہنچ کرتا ہے اور یہ بڑی قطعیت کے ساتھ کہی گئی یہ اس غلامت ہے کہ اس بات کو ذہن میں بتھانے کی لئے حضور میں جو اشارہ استعمال کیا ہو یہ رفعہ اتن اقلام جب پتست ہو اللہ مطالیت ہے اب مجید کچھ لکھنے کسی دنگائی نہیں ہے اور کابر خوش ہو گئے ہیں جب پہلے زمانے میں جب لکھنے سے لوگ پارک ہو جاتے تھے پہلے آپ بلا دنگ پیپر آ رہی لیکن لوگ اس کو خوش کر ریت سے مٹی سے دفتر بن کر دیا لگو جو بلا بلک اس نفع حق سان کو ان لگو اور جو اس نے ترس کر دیا وہ ہی پہنچ موانا ہے جو آدمی اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم کر دنیا سے کسی سے نہیں جن دے وہ ان تائیس ہے خوف اور ندر آدم ہو اور پر اللہ کے آتا پر عمل کرنے کا حفاظت اندر دکھر ہے اس کے لئے بڑا آس ہوا اس لئے کہ ان کو اللہ کے راستے سے آجانے والی ہیں وہ تو دوسری مخلوق سے امید ہیں اور دوسری مخلوق سے ڈر اور خوف ہیں جب یہ کہہ دیا رہا کہ سارے ان مل کے کوئی نفع نہیں دوسرے امید ساری امیدوں کی جر کر گئی اور ساری امیدیں اگر اللہ تعالی سوال سوال اور جب یہ فرما دیا گیا تو اس کے علاوہ ساری مخلوق مل کے بھی کوئی مخلوق نہیں سوال ہر چیز مخلوق ہے تو ایک حقی کے اس کے بعد آدمی کا سارے خوف دل سے نکل رہے کوئی خوف نہیں رہا تو ساری امیدوں کا سوال اللہ سے قائم کر دیا اور ساری مخلوق دل سے نکال دیا اگر آدمی نے تو ہی اس مخت کو پا لیا اللہ کی بندگی کی روح کو پا لیا اللہ کے سارے رنگ اور قیفیت کو حاصل کر لیا یہ جملہ ہماری جبان پر بہت رہت ہم بار بار کہتے ہیں نقل نقل کا مالک تو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے کسی کی مرضی پوری ہوتی ہے اور یہ بات یقینا کسی کے آخر نتیجہ ہے قرآن مزید نے بڑے حکمان کے اس کی تعلیم دیئے نبی تعریم نے بڑی تعریم دیئے لیکن اس کے بارے میں یقین کے اندر کمی ہوتی اور اس لئے ہم ان اندیشوں سے لڑھ سے رہتے ہیں کام سے رہتے ہیں ان کے خود سے ہم غلط کام کرتے ہیں جن کے پاس کس نفتان پہنچانے کی طاقت نہیں طاقت تساری اللہ کے پاس ہے اور وہ طاقت ہی اس کے پاس نہیں بلکہ اس نے شروعی میں وعدہ بھی فرما لیا ہے اگر تم نے اس کی حفاظت کی جو میری نعمت ہیں تمہارے اوپر ہیں اور جو تمہارے اوپر میرے انعامات ہیں ان سب کو تم نے ذہن میں تازہ رکھا میری یاد کو محفود رکھا میرے آسان تاغنی کی کوشش سپنے کی ضرورت ہو تو اللہ سما اس مقابل نہیں پہنچ سکتے لیکن بعد حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ نے اپنے بعض ساتھیوں سے قاسور پر بیعت لی تھی کہ اللہ کے علاوہ کسی سے سوال نہ کر گا ان کے بارے میں یہ روایت ہے کہ ان کے ہاتھ پہ گھوڑے پہ بیٹھے ہوتے تھے کھوڑا بھی نیچے در جاتا تھا کسی سے یہ نہیں کہتے تھے کھوڑا مجھے اٹھا دیتے بلے خود اٹھرتے تھے اپنے ہاتھ پہ اٹھاتے تھے اور اپنے گھوڑے پر سوال ہوتے اس سے آپ دیکھیں کہ انسان اپنی ذات کے چاہتی اس کا تعلق بہت اعتماد ویقین تعلق ہے وہی ذات کہ دوسروں کے سامنے پہ حقیقت بن جاتی ہے کہ اپنے آپ کو مجھور موطا سمجھتی ہے تو بڑی آلہ بن جاتی ہے بڑی خوبت اس اندر آتی ہے خوبت عامل تاتا ہوتی یہ بلک خیال ہے کہ اگر اس بات جان لے اللہ تعالی کو خزدہ فرما چکا جو نقا پہنچتا ہے نقا تو پہنچے گا نقا پہنچتا ہے نقا نہیں پہنچے گا اس لئے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ اس کا نتیجہ نہیں صحابہ نے سواحق کیا بلکہ صحابہ نے سب کچھ سمجھنے کے بار ساری دنیا فتا کر لی دنیا مرا وزر بن رہی ان کے ذہن میں دور سے یہ بات نہیں آئی کہ کچھ نہیں رہا ہر بات تیہ ہو تکی ہے میرے سنوان نہیں سمجھا کہ ہمارے کرنے کا ہے کچھ سے درنے کی دعوت ہے کچھ امید باننا ہے کیوں کچھ ملنا ہے اللہ سن اللہ ہے نہ کہ بے خوف نڈر ہو دنیا سے اندر نکلے دنیا میں بڑے بڑے کام بھی کیے ساری دنیا کو ننف پتا کر رہا ہے یہ جو تعلیم ہے تو ہی اسے کہ آدمی جو کچھ مانگے اللہ سن مانگے پھر اس سے سخت بھی کر ہوتا ہے مسائد جس میں آدمی دونے دونے کے بجائے ہمت ہارنے کے بجائے خوصرہ خوصرہ دینے کے بجائے مایوسی کا شکار ہونے کے بجائے آدم کے ساتھ اور جرت کے ساتھ مسائد کا مقابلہ کرتا ہے وہ بھی اسی چیز سے کرتا ہے کو جانتا ہے جو پہنچ رہے اللہ ست پہنچ دل میں یقین ہو جائے تو صبر کی کیفیت اس کو آت ہو جائے اس لئے شکر کے راست پر ہر ہوتا ہے جو کچھ بھی ملنا ہے اس ہی مخلوق سے نہیں ملنا ہے بدا کے جینے والے ماباب بھی ہیں بھائی رہن بھی ہیں دوپ بھی مر بھی ہیں اور تا ساتھ کرنے والے بھی ہیں انہیں کسی کے پاس افتیار نہیں دینے جو کچھ دیرہ ہے اللہ کے خیال جاتا ہے وہ اللہ شکر جاتا ہے یہ پوری حدیث جو ہے اس کے اندر تعلیم دی گئی ہے اللہ تعالیٰ محبت کا تعلق ہے اس کے ساتھ اطاع کا تعلق ہے اس کی جو یاد ان سب خلافہ کی حدیث جان کیا گیا ہے اس میں چار باتیں تو کہیں گئی ہیں لیکن یہ باتیں کہیں گئی لیکن یہ باتیں آپ میں دوسرے کے ساتھ ساتھ اور کریں سے دوسرے کے ساتھ جو جو آج اس بات پر یقین رکھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ لکھ دیا ہے اس لئے کل مطالی رہے اور کاغذ خوش ہو رہے اس سے زیادہ کوئی نقا مخلوق نہیں پھونکا کتی اور مخلوق میں ہر چیز سامل ہے اور جو نقا آپ نے لکھ دیا ہے اس نقا سے کوئی بتانی کرتا اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے آقان کے حفاظت اس کے لئے ممکن ہو اس کے بعد اس کے اندر یہ کہتی بھی کہہ ہوگی جو کچھ بھی ماننا ہے وہ اللہ سے ماننا مدد اس سے طلب کر ہے یہ قطع قادر جلانی رحمت اللہ نے اس حدیث کو آج میں یہ فرما یا ہے کہ یہ حدیث کو اس لائق ہے کہ آدمی اس کو اپنے دل کا آئینہ بنائیں اس آئینے کے اندر وہ اپنے دل دل دال کر یہ دیکھے کہ دل کس حالت میں ہے اس پر کیا تحسیت داری ہے کہ دل میں اللہ کی یاد محبوظ ہے کہ دل میں اللہ کی نوط پر شکر محبوظ ہے یاد جل میں یہ یقین محبوظ ہے کہ نقع نکتا جب اللہ کے ہاتھ میں ہے جب نکتا پہنچا ہے تو آدمی جانتا یہ اللہ کا لکھا ہوا ہے یاد مخلوب سے در اور قطع ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ بار بار کہ جن سے مٹ درو بلکہ مجھد برنے کے لئے کافی نہیں ہے وہ دراتے ہیں ان سے جو اس کے علاوہ ہیں کسی کے پاس کرنا برابر بھی افتیار نہیں ہے کوئی نقع نقع دل کے لئے آئینہ بناؤ جس کے اندر جھان کر دیکھو اس حدیث کے الفات کے اندر حدیث کی تعلیم کے اندر دل کی جائے پھر فرماتے ہیں کہ اس کو اپنا آنا جتونا بناو اور اس کو اپنے باہر کا لباس بناو اندر کا لباس بناو یہ اسی کو بٹھاؤ انہی کرنا جنگ بسر کرو اسی جنگ تمہاری سلائی پھر فرماتے ہیں جس کو اپنی گستگو کا حوض بھی اسی کو بناو حدیث اس کی سلائی پھر فرمایا کہ تم نے عطا دیا اللہ تعالی تم کو عزت بھی عطا فرمائے تمہارے عفادت بھی کرے گا انہیں بڑے بلند مقام روپ مکڑ دے جب ان چیزوں کے چیزے پرسا ہے جو خود ڈھلاک ہونے والی ہیں برباد ہونے والی ہیں سنہ ہونے والی اور کائنات کے اندر ہر چیز بنا بن رہے کل من عالی آپ وی یک حج رب دے حضر اللہ بل کر ہر چیز ختم ہو جائے گی اللہ تعالی باقی رہے گا کل لشین حالکن اللہ حج ہر چیز حضر ہونے والی ہے اللہ کی توجہ اس کا تہرہ اس کی دار اس کشنوڑی جن جس ہم ترجمہ کریں وہی چیز باقی رہنے والی تو آج میں اپنی موتاجی کی اپنی حاجتوں کی اپنی ضروریات کی اپنے مسائل کو حل کرنے کی گوہ انپرالی مسائل گاپی مسائل نمک کی ضرورت ہو جوتے کی ضرورت ہو کھانے کی ضرورت ہو کون کوئی اپتیار نہیں کوئی افضانے نہیں افضانے کی کنجی نہیں ہے اس پہنے کس مقام پہنچ جاتا ہے صحیح معلوم ہے آداد ہر رہیت کا بہت برم کیا جاتا ہے جن آدمی برریت کے باوجود غیق انہوں کے تثلط سے آداد ہونے کے باوجود مختلف چیزوں کا غلام بن جاتا بردگی کرتا جس سے یہ نظمت آئن کرتا کہ اس سے مجھے کچھ مل جائے گا اور یہ مجھے نفطان پہنچ دے گا وہ ایک لحاظ اس کو اپنا معدود سمجھ دے وہ کیسا ہو روپیہ ہو ملازمت ہو نوکری ہو سیدھ ہو کوئی بھی ہو جس سے آدمی یہ سمجھ آدمی تو عزت و سربلندی کے بڑے اونچے مقام پہ پہ نف بڑا معزز ہو جاتا ہے وہ اپنی نگاہوں میں بڑا سربلند ہوتا ہے وہ حقیر نہیں رہتا اپنی نگاہوں میں ظلیل نہیں رہتا حضرت اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ نظبہ قائم ہوتی ہے وہ اپنی نگاہوں میں بڑا خوزز ہوتا ہے اپنے اپنے اعتماد ہوتا ہے بڑے کام کر سکتا ہوں کہ اسی کام میں کوئی رکھاوٹ ایسی میرے راتے میں نہیں آکتی اللہ نے میرے نہیں لکھتی وہ اپنے پرائیز زندگی کے عطا کرتا ہے کامیاب ہوتا ہے کتوار بھی کرتا ہے ملکوں پر رکومت بھی کرتا ہے ان کے دریعہ بھی بہت آئے سارے کاموں کے در آگے بڑھ جاتا ہے اور جب انسان کے در اوق پردہ ہو جائے بجلی پردہ ہو جائے تو سمجھے مخلوق سے نفع پہنچ سکتا ہے مخلوق سے نفع پہنچ سکتا ہے آج مرضی اور مرضی کے باوجود مخلوق قدر عبت و طاقت رکھ اور نفع پہنچ آگے سکتا سکتا تو پھر وہ دنیا سندر ضرور ہوتا ہے اور خار ہوتا ہے یہ حدیث میں تو 12 سکتا میں کہوں گا اس وقت دماؤ تا اس کا مضمون اچھی طرح چاہ اپنے قادر دیدانی رنسل اہلے نے فرمایا ہے اس کو سا اپنا اونا وقت بناؤ اور اس کو سا اپنا لباس بناؤ اپنے دل کا آئینہ بناؤ اس کی بارباس تکرات داؤ ہر رف اس کو یاد رکھو اور اپنی ہر حرکت کو ہر قیل کو اس حدیث کے درابی کے اندر جاتو اسی کے ساتھ اندر تھالو نبی کریم نے اپنے نوجہان ستردار بھائی عبداللہ بالعباس رضی اللہ عنہ سے کہا اے نڑکے اے بیٹے میں تجھے چن باطل سکھا پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی یاد اور اکان کی حفاظت ہو ان پر اچھی طرح عدا ہو اللہ تعالی تم کو یاد رکھے گا تو تمہارے حفاظت کرے گا اگر اللہ کی یاد اور اکان کی ان خانت کرو گے تو ہر جگہ اس کی رحمت کو اور اکی قوت کو اکی ساتھ باؤ سامنے ہوگا تمہارے اللہ تعالی اس تم دیکھ نہیں سکتے ایک مجد موجود ہوگا اس کی روش نہیں ہوگی اس ہگائے کو تمہارے ساتھ ساتھ چلی پھر سنوالہ جو کچھ نہیں ماننا ہو اللہ تم مان مان اگر مدد چاہے چاہو اللہ کو مدد چاہو اور اس بات کو اچھی طرح جان لو گولم یقین رکھو اگر تاری کی ساری مخلوق جمع ہوکے تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے لنگ بہو کا اللہ بشین تو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے تو اللہ نے تمہارے لئے لکھ دی اور اگر سب جمع ہوکا تو کوئی مختار پہنچانا چاہے لنگ بر رو کا اللہ بشین تو مخلوق اس میں اضافہ نہیں کر سکتے اور کہی سے کہا کچھ پر دی رہے ہیں اس میں نفع نکسان کوئی اضافہ کر یہ ایمان یہ یقین دراصل یہ توحید کی اللہ سے تعلق کی جو اثر رو ہے اثر جان ہے جس انسان موزز ہوتا ہے آزاد ہوتا ہے سربرن ہوتا ہے دنیا میں موچے مقام حاصل کرتا ہے وہ دراصل وہی تعلیم ہے جس حدیث مدی گئی ہے اور چاہ تو قابل دی انی کے الفاظ جس چاہی ہیں اس کو اپنے دل کا آئی نہ بناو اس میں جھان کر دیکھو کہ میں چاہی ہوں اس کو اور نہ بناو اس کو یاد رکھو اس کی تقرار کرو ہر حرکت کو ہر کام کو یہ دیکھو اس کے مایات سکھو سکتا ہے واقع دعوان آخ محمدی جار بلا